یہ میرا جملہ میری بچیاں یاد رکھیں اور میرے بچے یاد رکھیں علم کی کمی غور سے سنیے گا تاریخی سینٹنس ہے علم کی کمی اخلاق پوری کر سکتا ہے لیکن اخلاق کی کمی علم پوری نہیں کر سکتا آپ اگر ایڈوکیشنل کمزور ہیں لیکن آپ کا کیریکٹر اچھا ہے آپ کا بیہیوئر اچھا ہے تو آپ کے ایڈوکیشن کی کمی کو آپ کا بیہیوئر اور کیریکٹر پورا کر دے گا لیکن آپ ایڈوکیٹیڈ ہیں لیکن آپ کا کیریکٹر لوز ہے تو آپ کا ایڈوکیشن آپ کے کیریکٹر کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعلیم کے زبر سے آراستہ کرنے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ کرنے کے لیے آئے تھے جو لوگ والدین کے نافرمان ہوں وہ ہوا میں اڑیں چرخ میں چھولیں کروڑوں عربوں میں کھیلیں کبھی بھی دل کا سکون اور باطن کا قرار حاصل نہیں ان کی زندگی سعادت کے نور سے محروم ہوتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کوئی بہت صالح نیک پاکیزہ صفت ہو ماں باپ گناہگار سے گناہگار ہی کیوں نہ ہو ماں باپ کے قدموں تلے اولاد کی جنت رکھے گی اس دل کو حسد سے بھی پاک رکھو ارے جو بندہ تقدیر پر ایمان رکھے گا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا کوئی کروڑ پتی ہے اس کی تقدیر کوئی عرب پتی ہے اس کی تقدیر میری تقدیر میں جو ہے وہ اللہ مجھے دے رہا ہے جس دن میری تقدیر میں اور زیادہ ہوگا اللہ مجھے دے گا میرے مقدر کا رسک مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا اور جو میرے مقدر میں نہیں ہے کوئی دے نہیں سکتا یہ تقدیر کا عقیدہ یہ ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے میرے بھائی اس عقیدے کا اپنے آپ کو عادی بناو اللہ کے نبی کے اس صحابی کو یاد کرو جن کو اللہ کے نبی نے تین بار جنتی کہا تھا اور جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا مقام آپ کو کیوں دیا کہ نبی نے تین تین بار آپ کو جنتی کہا ہے تو صحابی نے یہی جواب دیا تھا کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا بڑی پیاری دعا قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھائی ہے ربنا اغفر لنا ولی اخوانین اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنون اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ان کو بھی بخش دے اور ہمارے دلوں میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ نہ ہو کپٹ نہ ہو حسد نہ ہو جلن نہ ہو تو دلوں کو حسد سے پاک کرو میرے بھائی دلوں کو شرک سے پاک رکھو دلوں کو بیدات و خرافات سے پاک رکھو دل میں اللہ کی سچی محبت پیدا کرو دل میں رسول کی سچی محبت پیدا کرو دل میں نبی کے صحابہ کی سچی محبت پیدا کرو دل میں نبی کے اہلِ بیت کی سچی محبت پیدا کرو دل میں اللہ کے نیک بندوں کی سچی محبت پیدا کرو اس دل کو قرآن سے سجا لو اس دل کو اللہ کے ذکر سے سجا لو اس دل کو حسد سے بھی پاک رکھو ارے جو بندہ تقدیر پر ایمان رکھے گا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا کوئی کروڑ پتی ہے اس کی تقدیر کوئی عرب پتی ہے اس کی تقدیر میری تقدیر میں جو ہے وہ اللہ مجھے دے رہا ہے جس دن میری تقدیر میں اور زیادہ ہوگا اللہ مجھے دے گا میرے مقدر کا رزق مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا اور جو میرے مقدر میں نہیں ہے کوئی دے نہیں سکتا یہ تقدیر کا عقیدہ یہ ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے میرے بھائی اس عقیدے کا اپنے آپ کو عادی بناو اللہ کے نبی کے اس صحابی کو یاد کرو جن کو اللہ کے نبی نے تین بار جنتی کہا تھا اور جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا مقام آپ کو کیوں دیا کہ نبی نے تین تین بار آپ کو جنتی کہا ہے تو صحابی نے یہی جواب دیا تھا کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا بڑی پیاری دعا قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھائی ہے رب نغفر لنا ولی اخوانین اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنو اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ان کو بھی بخش دے اور ہمارے دلوں میں کسی مسلمان